دور درشن احمد آباد اس پروگرام کی تاریخی اور دستاویزی اہمیت ہے آج ہم نے سٹوڈیو میں ہمارے ملک کے ایک اہم نقاد پروفیسر وارث الوی کو گفتگو کے لیے بلائیا ہے وارث الوی کی اردو تنقید میں بہت بڑی دین ہے بہت بڑا کنٹریبوشن ہے انہوں نے اپنی بصیرت اور فکر کے ذریعے اردو تنقید کا ایک نیا میار قائم کیا اور اردو تنقید کو ایک نئی بلندی عطا کی انہوں نے تنقید کے خارزار کو اپنی فقر بازی جمل بازی بے باگ اور دلچسپ اسلوب سے لالہ زار بنایا انہوں نے عدب، سماج، تعلیم، تحقیق، ریاستی کلچر، ہائی کلچر، پاپیلر کلچر، اسٹابلشمنٹ اور کمیٹمنٹ کے لیے بھرپور انداز میں لکھا ان کے مضامین کا عدبی حلقوں میں انتظار رہتا ہے اور ان کے مضامین بحث کے نئے باپ کھولتے ہیں ان کے مضامین کے مجموع کے نام بھی ناول کی طرح دلچسپ ہیں کچھ بچال آیا ہوں، تیسرے درجے کا مسافر، برزوازی، برزوازی، اوراک پارینہ، منٹو ایک مطالعہ، حالی مقدمہ اور ہم اور ایسی ان کی متعدد کتابیں ہیں وارش صاحب ایک بے مثال انسان، ذہین نقاد اور جادو بیان مقرر ہیں ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کی باتیں سننا، ان سے باتیں کرنا ایک تجربے سے کم نہیں جب آپ ان کے ساتھ بیٹھے ہوں، تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے آپ ایک تجربے سے گزر رہے ہوں اور ان کی شخصیت کے حسن کو ہم اپنے دل کی گہرائی سے محسوس کرتے ہیں وارش صاحب آپ کا پروگرام میں استقبال ہے شکریہ بہت سے موضوعات پر لکھا، تقریباً آپ کی اٹھرا کتابیں شائع ہو چکی ہیں آپ نے میر پر لکھا، غالب پر لکھا، اقبال پر لکھا، راشد پر، مجید امجد پر، محمد علوی پر، ندہ فازلی پر منٹو، بیدی، اپندر ناتشک، بلون سنگھ تو کیا آپ اپنے کام سے مطمئن ہیں؟ یا خود نقاد کی حسیت سے آپ کیا کہنا چاہیں؟ یا اپنے ورک کے بارے میں دوسروں نے تو بہت کچھ لکھا آپ کی رائے آپ کے مطلق دی میرے مطلق میری رائے بہت اچھی ہے بہت بری نہیں ہے رائے یعنی جہاں تک بطور میری زندگی کا تعلق ہے میری شخصیت کا تعلق ہے میں نے ہمیشہ یہ محس یعنی جسے وہ کہتے ہیں سیلف سیٹسفائیڈ سوائن اس قسم کا آدمی نہیں ہوں میں لیکن مجھے اپنی زندگی سے اور جو زمانے میں میں رہا اس سے اور جو زمانے میں نے دیکھا اس سے بہت غیرت بنانی پیدا نہیں ہوئی آج ہو رہی ہے اپنے طور پر نہیں بلکہ میں لوگوں کو چاروں طرف دیکھتا ہوں کہ وہ کتنے غیر مطمئن ہیں اپنی زندگی سے جس قسم کا سماج بنا ہے اس سے جس قسم کی سیاست آئی ہے اس سے جس قسم کا بواشرہ ہم نے اور جس قسم کے سنسکار ہم نے پیدا کیے ہیں اس میں نہ ماباپ بچوں سے خوش ہے نہ بچے ماباپ سے خوش ہے نہ استاد شاگردوں سے خوش ہے نہ شاگرد استاد سے خوش ہے نہ شہری لوگ جو ہیں وہ اپنے اسکولوں اور کالیجیز سے اور اپنے اداروں سے خوش ہیں نہ مریض اسپتالوں سے خوش ہیں نہ اسپتال کے ڈاکٹر جو ہے وہ مریضوں سے خوش ہے نہ دوا فروش جو ہیں وہ دواوں سے خوش ہے کہ اتنی بناوٹی دوادیں بن رہی ہیں تو یہ غیر اتمنانی میرے زمانے میں اور میری زندگی کے اندر کبھی تھی نہیں مجھے یہاں پر ایک طرح کا بہت سکون رہا بہت اتمنان رہا اور مجھے یہ محسوس ہوتا رہا کہ واقعی یہ دنیا جو ہے اتنی خراب نہیں ہے اور اس میں خرابیاں جو ہیں ان کو دور کیا جا سکتا ہے اور وہ اس کی وجہ سے ہمارے زندگی میں ہم پر مارکشزم کا کومنزم کا سوویٹ انقلاب کا چین کے انقلاب کا بہت بڑا اثر پر رہا ہم بڑے انقلابی رہے سماج میں سے خرابیاں دور کرنے مذہبی تنگ نظری کو دور کرنے بھاو بھید کو دور کرنا مندر مسجد کی سیاست کو دور کرنا یہ پاکستان کے اور ہندوستان کی جو تقسیم ہوئی اس کے خلاف ہم رہے اس کے خلاف ہم لڑتے رہے تو ہماری زندگی کے اندر یہ تھا کہ ہم جانتے تھے کہ کیا چیزیں خراب ہیں اور وہ خراب ثابت ہوئیں اور ان کی خرابی کے نتائج آج پورے چاروں طرف نظر آ رہے ہیں کہ بھئی یہ ذکر نہ کرنا ہندو مسلم ہندو مسلم نہ کرنا ورنہ اس کی بڑی پھاٹ پڑے گی اور وہ پھاٹ آج تک ہم کو نظر آ رہی ہے تو ہمارے زمانے میں یہ سب چیزیں تھی نہیں تو ہمارے پاس کچھ پوزیٹیو قدریں تھی زندگی کی کہ مثال کے طور کے اوپر کہ ایک سماج جو ہے اس کو عقل کے اوپر چلنا چاہیے ریزنیبل ہونا چاہیے ریشنل ہونا چاہیے سماج کے اندر بہت اندر شردہ نہیں ہونی چاہیے بہت توہمات نہیں ہونی چاہیے عورتیں جو ہیں ان کو بہت زیادہ وہموں کے اندر مبتلا نہیں ہونی چاہیے مذہبی لوگ جو ہیں ان کا بہت زیادہ تراث نہیں ہونی چاہیے بہت زیادہ گرفت اور پکڑ نہیں ہونی چاہیے مذہبی لوگ جو ہیں ان کو اپنی خود ذات کو ہر آدمی کو اپنے مولوی بننے کی ضرورت نہیں ہے سادو بننے کی ضرورت نہیں ہے پندیت بننے کی ضرورت نہیں ہے نورمل آدمی کی طلاع زندگی گزار کر بھی مذہبی آدمی رہ سکتا ہے ایسے بہت سارے ہمارے خیالات تھے اور اس کے اوپر ہم قائم رہے اور اس وجہ سے ہماری زندگی سے ہمیں بڑا اتمنان رہا مطمئن رہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہی کر رہے ہیں جو کرنا چاہیے کہ مثلاً اتوار آئی تو بچوں کو لے کر زو میں چلے گئے اور وہاں پر اس کو انجوئی کیا کانکریہ کے اوپر اور ہمیں پوری مسرط حاصل ہو گئے ہمیں کبھی یہ محسوس نہیں ہوا کہ کیا کانکریہ کو جانا اصل میں تو سویڈزرلینڈ جانا چاہیے جو آج محسوس ہو رہا ہے کشمیر جانا چاہیے شملہ جانا چاہیے یا آپ نے دہلی دیکھا ہے یا نہیں دیکھا یہ بات نہیں تھی سنتوش نہیں ہے آج کے زمانے میں آدمی کے اندر ڈیزائرز بہت پیدا کی گئی ہیں تو میں اپنے ذات کے متعلق یہ کہتا ہوں کہ میری جتنے بھی ڈیزائرز تھیں خواہشیں تھیں وہ پوری ہوتی رہیں میرے بچے پڑھتے رہے میرے شاگرد مجھ سے خوش رہے میرے دوست احباب جو ہیں وہ مجھ سے خوش رہے میں اپنے رشتہ داروں کے اندر لوگوں کے جو بھی کام آتا رہا لوگ میرے ساتھ جو محبت کرتے رہے کتابوں سے مجھے محبت رہی اور میری جو دلچسپ چاہتے ہیں اچھی فلمیں آتی رہیں اچھے ایکٹر میرے سامنے جن کو ہم چاہتے تھے حشو کمار ہوئے یا موتی لال ہوئے یہ تمام جو جو اپنا دلیب کمار ہوئے تو وہ وہ سب جب بھی سامنے آتے تھے دل خوش ہو جاتا تھا تو ہماری زندگی میں اتمنان کی وجوہات بہت تھیں تو میں اپنی زندگی سے مطمئن ہوں اور میں اپنے آپ کو بہت اچھا آدمی تو نہیں سمجھتا لیکن خراب آدمی بھی نہیں سمجھتا اس وجہ سے کہ میں نے جو کچھ بھی کیا وہ کسی فرض کو سمجھ کر نہیں کیا مثلا میں کلاس میں پڑھاتا تھا تو اس وجہ سے نہیں پڑھاتا تھا کہ میں پڑھانا ہے کلاس لینی ہے مجھے پڑھانے میں مزہ آتا تھا مجھے بچوں کے ساتھ باتیں کرنے میں مزہ آتا تھا مجھے بچوں کے ساتھ پکنک پر جانے میں مزہ آتا تھا تو مجھے کبھی یہ محسوس نہیں ہوا کہ میں اپنے فرض کو پورا نہیں کر رہا ہوں یا اپنی ڈیوٹی کو پورا نہیں کر رہا ہوں یا میں کلاس میں لیشن تیار کر کر نہیں جا رہا ہوں بلکہ مجھے ہمیشہ یہ خوشی ہوتی تھی کہ میں بی اے میں انگریزی ہسٹری پڑھاتا تھا تو میں آٹھ آٹھ دن تک لیکچر تیار کرتا تھا تو مجھے یہ خوشی ہوتی تھی کہ اس بہانے سے میں اتنی ساری ہسٹری پڑھ رہا ہوں اور میں جو پڑھ رہا ہوں اس کے بعد پھر جاگر بہت اچھا لیکچر کرتا تھا تو اور خوشی ہوتی تھی کہ اتنا پڑھا لکھا کام آ گیا کہ میں نے اتنا اچھا لیکچر کیا تو اس معنی میں میں اپنی زندگی سے مطمئن ہوں اپنی ذات سے مطمئن ہوں مجھے اپنی ذات سے کبھی نفرت نہیں ہوئی جیسے کہ عام طور پر آج لوگوں کو ذات سے نفرت ہو جاتی ہے یا اپنی زندگی سے نفرت نہیں ہوئی کہ جو آج کل میں دیکھتا ہوں چاروں طرف ہو جاتی ہے اور اس لیے کہ میری زندگی کے جو چھوٹی مٹھی جو خواہشے تھے وہ پوری ہوتی رہی ہیں قدرت نے آپ کو بہت سی صلاحیتیں آپ میں وضیعت کی ہیں اور آپ کی لیمیٹیشنز کیا ہیں یہی میں کہہ رہا ہوں آپ کا پہلا جملہ ہی غلط تھا وہ کہ قدرت نے آپ پہ بہت سی صلاحیتیں دی قدرت نے مجھ میں بہت سی صلاحیتیں نہیں دی اور قدرت نے خود مجھ میں لیمیٹیشن دیا لیکن اسی لیمیٹیشن کو میں نے لیمیٹیشن نہیں سمجھا اور اس کا فائدہ اٹھایا اور اسی لیمیٹیشن یا اسی محدود دائرے میں میں کام کرتا رہا اور اس کام کے اندر مجھے کامیابی ملی اس سے مجھے خوشی ہوئی مضمون لکھتا تھا لوگ کہتے تھے اچھا مضمون لکھا ہے اس سے بڑی کامیابی کیا ہوگی لیکن بہت سے لوگ ہیں کہ جو مثلا تنقید بھی لکھتے ہیں شاعری بھی کرتے ہیں نویلز بھی لکھتے ہیں افسانے بھی لکھتے ہیں ڈرامے بھی لکھتے ہیں ہمارے گجراتی کے اندر آپ دیکھئے ہمارے دوشت اتنے سارے ہیں لاب شنگر تھاکر چینو موڈی ہیں اپنے دوسرے جتنے بھی لکھنے والے رائٹرز ہیں تمام تو اپنے سوریش جوشی ہیں وغیرہ تمام کیا میدانوں میں کام کر گئے نویلز اور افسانے اور نبن اور فلسفی اور تنقید اور کتنا لکھا اور ان کو دیکھ کر یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ تو ایک ہمالہ جیسے پہاڑ ہے ایک چھوٹا سا پہاڑ سے لیکن کسی پہاڑ کے دامن میں تو ہوں مجھے وہاں پر ہمالہ تو نظر آتا ہے وہ اس کا منظر بھی اچھا لگتا ہے اور میں اپنی ذات سے بھی کھوچھ ہوں میں نے کبھی ہمالہ بننے کی کچھ جیس نہیں کی تو قدرت سب کو ہمالہ نہیں بناتی اور اس لئے سب میں مختلف قسموں کی صلاحیتیں نہیں رکھتی ایک آدمی کو کبھی ایک صلاحیت دیتی ہے ایک آدمی کو کبھی دو چار صلاحیتیں دیتی ہے اور اتنی طاقت بھی دیتی ہے اور وہ اپنی صلاحیتوں سے زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن لکھنے میں یہ ہے کہ اگر آپ کا لیمیٹیشن ہے آپ ایک ہی چیز لکھ سکتے ہیں جیسے میں نے ڈرامن لکھے اور میں نے اچھے ڈرامن لکھے گجراتی میں لکھے اور میں نے تنقیدن لکھے تو میں اس سے خوش ہوں اور اب مجھے اس کی چنتہ نہیں کھائے جاتی یا میں اس باب یہ سوچ سوچ سکتے ہیں دبلہ نہیں ہوتا کہ میں نے ناویل کیوں نہیں لکھا موٹا سا ناویل کیوں نہیں لکھا میں ایک پہ دبلہ نہیں ہوتا اور میں اس کو پسند بھی نہیں کرتا کہ کوئی اس کے سوچے یہ ہو لیکن سب کی طبیعتیں الگ ہوتی ہیں مثلا کہ آپ میں یہ محسوس کرتا ہے کہ بہت کچھ کیا لیکن بہت کچھ کرنے کا باقی ہے وہ سب کے اندر اور لیکن کتنے لوگ یہ بھی محسوس کرتے ہیں کہ جو کچھ کیا وہی کافی ہے یا جو کچھ کیا وہی ٹھیک ہے اور جو دس کتابیں لکھی ہیں اس میں سے اگر ایک ڈیڑھ کتاب بھی بچ جائے وقت کے دست برد سے وقت کے ہاتھوں سے تو یہی اس کے لئے کافی ہے ابھی ابھی آپ کو غالب اوڑ ملا اس کے علاوہ اور بھی کئی اوڑ آپ کو مل چکے ہیں آپ کو پورے ہندوستان پاکستان اور جہاں جہاں اردو بولی جاتی ہے وہاں سے ریکنیشن ملا ہے تو ابھی بھی آپ کو کچھ ناقدری کا گھلا ہے یا آپ کے کچھ اور بھی ایمبیشنس ہیں نہیں مجھے ناقدری کا گھلا اس وجہ سے نہیں ہے کیونکہ میں قدر جیسی کوئی چیز سمجھتا نہیں ہوگی میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ عدب میں جہاں تک تعلق ہے دیکھیں سب یہ کمپیٹیٹیو لائف نہیں ہے عدب کے اندر عدب میں آدمی کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہی باہر آتا ہے اس کی صلاحیت کے مطابق ہی آتا ہے ہر شاعر اگر یہ سمجھے کہ میں غالب بن جاؤں وہ نہیں بن سکتا ہے اور اگر وہ یہ محسوس کرے کہ چونکہ میں غالب نہیں ہوں اس لئے کچھ بھی نہیں ہوں تو وہ جو کچھ بھی ہے اس کی بھی کوئی قیمت نہیں رہے گی اس لئے عدب میں بھی حلق ایک چیزیں ہوتی ہیں مجھے ناقدری کا احساس اس لئے نہیں ہوتا کہ جو بھی میں نے لکھا میں جانتا تھا مجھے لکھتے وقت محسوس ہوتا تھا کہ بہت اچھا ہے یہ بہت خوبصورت پروز لکھ رہا ہوں میں یہ گدی ہے یہ سندر ہے یہ جملہ لکھا ہے یہ بہت اچھا ہے یہ فقرہ لکھا ہے یہ بہت اچھا ہے اور یہ خیال میرے جیسے بڑا بھد دماغ آدمی میں ایسا اچھا خیال کہاں سے آ گیا اس پر بھی مجھے بہت خوشی ہوتی تھی کہ یہ نئے خیال آ گئے نئے کوٹیشنز آ گئے تو میں اپنے لکھنے سے لکھتے دنے کے دوران ہی مطمئن رہتا تھا اور خوشی ہوتی تھی اس لئے میں لکھا کرتا تھا اور جب وہ چیز چھپ جاتی تھی تو اس کے بعد میں آپ کو پتا ہے میرے بات لگ بھگ تین ہزار خطوط ہیں تو فوراں میرے بات خطوط آتے تھے پورے ہندوستان سے پاکستان سے انگلینڈ سے امریکہ سے کہ آپ کا وہ مضمون پڑا کیا بے مثال مضمون لکھا ہے کیا خورصورت نصر لکھی ہے کیا لکھی ہے تو مجھے اپنا صلاح مل جاتا تھا آدمی کا صلاح کیا ہوتا ہے آدمی گانے بیٹھتا ہے اور اسی وقت وہ دیکھتا ہے کہ ایک آدم پر ایک برج تاری ہو رہا تو وہ سمجھتا ہے کہ اس کی آواز کا جادو اس کی سنگیت کا جو سہر ہے اس کے اوپر چل رہا ہے اور اس سے وہ خوش ہو جاتا ہے کہ اللہ نے جو اس کے صلاحیت دی ہے اس سے اس نے کام لے کر کسی کے اوپر جادو کیا اب ایک بہترین عدیب اور نقاد ہونے کے علاوہ ایک جادو بیان مقرر ہیں تو آپ کے یہاں جو تقریر میں جادو بیانی ہیں وہ خداداد گاڈ گفٹڈ ہے یا آپ نے یہ صلاحیت مشک کے ذریعے حاصل کی دیکھئے میرا خیال چیزہ یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہے گاڈ گفٹڈ ہوتی ہیں جیسے ہمارے ہاں شائری کی صلاحیت یہ بات کہی گئی ہے کہ شائری جزوی ست پیغمبری ہمارے ہاں فارسی میں یہ کہاوت ہے کہ شائری جو ہے وہ پیغمبری کا جزو ہے سمجھے اور فارسی میں کہا گیا ہے کہ شائری کرنا یہ تمہارے تونوں ہاتھوں کی مسل کی طاقت کا کام نہیں ہے یہ صلاحیت جبکہ بخشنے والا دینے والا خدا تم کو نہیں دے گا وہاں تک تم شائری نہیں کر سکو گے تو یہ خدا کی طرف سے خدا کی دین ہوتی ہے اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جینیٹک فیکٹر ہے یا یہ ہریڈیٹری ہوتا ہے میں اس کو مانتا ہوں کہ یہ میرے میں ہریڈیٹری ہے اس معنی میں ہے کہ میری ماں جو تھی سمجھے وہ بہت ہی اچھی باتیں کرنا والی بہت اچھی کہانیاں سنانے والی اور میرے مامو جو تھے سید بڑا صاحب وہ بہت اچھی تقریر کرنا والے تو ہمارے علوی خاندان میں سب تو نہیں لیکن ایک تقریر کا مادہ ہے کسی طرح سے آیا ہے اور میری ماں کے جو یہ گفٹ تھی سمجھے اور میری دونوں بہنوں میں بھی ہے میرے بھائی میں بھی ہے وہ باتیں بہت اچھی کرتے ہیں گفتگو بہت اچھی کرتے ہیں لوگ جو ہیں میری اممہ بیٹھتے تھے تو سب لوگ ان کو گھیر کر بیٹھ جاتی تھیں میری بہن بھی جب ابھی بیٹھتے ہیں تو سب لوگ گھیر کر بیٹھ جاتے ہیں یہی گفتگو کی صلاحیت یہی تقریر کی صلاحیت مجھ میں تھی سکول کے زمانے سے تو یہ مجھے گاڈ گفٹیڈ ہی تھی لیکن اس کو پھر بین ہے جتنی تقریر آپ کرتے جائیں گے اتنی مشک بڑھتی جائے گی اور اس میں اتنی زبان جو ہے آپ کی وہ زیادہ تیز ہوتی جائے گی تو پھر اس کے لیے کچھ بہت سوچ بچار کا من نے کیا نہیں ہے لیکن البتہ ایک میری زندگی میں اس کا اثر آیا کہ پہلی مردہ میں نے علی سردار جعفری کو تقریر کرتے ہوئے سنا تو علی سردار جعفری بہت اچھا مقرر تھے ہندوستان کے بڑے مقررین میں سے دیکھتے اور ان کی آواز بھی بہت خوبصورت تھے اور ان کا تقریر کا انداز بھی بہت خوبصورت تھا تو میں نے یہ سوچا کہ تقریر کا تو یہی انداز جو ہے وہ لینا چاہیے اور میں نے اپنی تقریر کو علی سردار جعفری کی تقریر کے انداز میں ڈھالا اور اس کے اندر سے اپنی انفرادیت آپ پیدا کر لیں تو یہ گاڈ گفٹیٹ تو ہے ہی لیکن اس طرح سے مشک سے اور اس میں کچھ جادو بیانی آپ جیسا کہتے ہیں پیدا ہوئی موجودہ سیاسی اور سماجی صورتحال سے آپ مطمئن ہیں اگر نہیں تو آپ کا کس سماج کے آپ خواہش مند ہے مجھے آپ یہ پردائیے کہ دنیا میں ہندوستان میں اور پاکستان میں اور پوری دنیا میں جا کر کسی بھی آدمی سے آپ یہ سوال پوچھئے کہ آج کی دنیا سے آپ مطمئن ہیں حضرت تو وہ جو شواب دیتا ہے اس کے بعد یہ سوال آپ مجھ سے کیجئے کہ جو دنیا میں آپ رہ رہے ہیں ہم رہ رہے ہیں جس قسم کی چیزیں آفاتِ خداوندی جا عذابِ خداوندی بھی ہم دیکھ رہے ہیں چاہے وہ سمندروں کے توفان ہوں چاہے وہ بھونچال ہوں جس قسم کا بھرشتہ چار اور کرپشن ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح کے آدمی کے کردار کے اندر زوال ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح سے آدمی کے شخصیت کے اندر زوال دیکھ رہے ہیں جس طرح سے آدمی جھوٹ بولتا ہے صاف ستھرا جھوٹ ٹی وی کے اوپر آ کر سٹیٹمنٹ میں دیتا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ جھوٹ بول رہا ہے لیکن اس جھوٹ کو وہ سچ سمجھ رہا ہے اس قسم کی دنیا میں چاہے وہ امریکہ ہو چاہے وہ انگلینڈ ہو یورپ ہو چاہے کوئی بھی آدمی آج کی دنیا سے خوش ہے نہیں ہے کیونکہ یہ دور جو ہے اس کا پوشت موڈرنیزم کا دور کہتے ہیں ہمارا جو زمانہ تھا وہ موڈرنیزم کا جدید یک کا آدھو نکتہ کا دور تھا اس زمانے میں ہم محسوس کرتے تھے کہ آدھو نکی یوک کے اندر سائنٹسزم کی وجہ سے ریشنالزم کی وجہ سے ڈیموکریسی کی وجہ سے سوشیلزم کی وجہ سے ہم اس دنیا کو جنت بنا کر رہیں گے یہ ہمارے خواب تھے ہمارے باغیوں کے اور انقلابیوں کے خواب تھے اور ہم یہاں پر سماجی اونچ نیچ کو ختم کریں گے سماجی چھوچات کو ختم کریں گے عورت مرد کے اندر جو بھی ایک دوسرے پر برتری ہے اور ظلم ہے اس کو ہم ختم کریں گے بچے جن کی بچپن نہیں ملتا ہے اور وہ چائل لیبر کے اندر چلے جاتے ہیں اس کو ہم ختم کریں گے ہم جو شوشن ہے قریبوں کا اس کو ہم ختم کریں گے اور اسی طرح سے ہم جو ملکوں کے اندر اور دیشوں کے اندر اور قوموں میں رقابت ہے سب سے بڑی چیز تو ہندو اور مسلم مان کی جو گاندھی جی کا سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ تو وہ یہ چیزوں کو کسی بھی طرح سے ہم دونوں کے اندر یہ دشمنی پیدا نہیں ہونے دیں گے اور ایکتہ کیلئے ہم کام کریں گے اور ہندوستان کے اندر بھی ہمارا خیال جو خواب جو تھا وہ یہی تھا کہ ہم عوام کے لیے اچھی سکول ہیں اچھی اسپیتال ہیں اچھی اپنے کھیلنے کودنے کے میدان لوگوں کے لیے ملازمت ہے لوگوں کے لیے تندرستی لوگوں کے لیے سہتمندی ہے ہمارے پریابرن جو ہے یہ سب مسائل جو ہے یہ ہمارے سامنے آئے آ رہے تھے تو ہم ان کے خلاف لڑے رہے تھے اور وہ قدریں ہمارے سامنے تھیں لیکن اب ہم ہار گئے ہیں اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے قدریں جو ہیں ان کو روندتا ہوا زمانہ جو ہے اپنے طور کے اوپر دھمکیاں دیتے ہوئے ایٹم بم کی لڑائی کی دھمکیاں دیتے ہوئے دوسرے ملکوں پر حملہ کرتے ہوئے دوسرے ملکوں کو ختم کرتے ہوئے ڈیموکریسیز کو ختم کرتے ہوئے پارٹیز اپنی سیاست اپنے فائدے کے لیے لوگوں کو مرنے مارنے پر قتل و غالط گری تواہ گری کی اوپر جا رہے ہیں اس وقت یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ سماج تو اچھا ہے ہی نہیں اور جو اچھا سماج کونسا ہو سکتا ہے اس کا تصور ابھی بھی ہے ہمارے ذہن میں جو پہلے سے جس خواب کو ہم نے ہماری جوانی میں پروان چڑھایا یوٹوپیا ہو گیا ہوگا وہ خواب ابھی بھی ہمارے ذہن میں وہ یوٹوپیا نہیں ہے وہ یوٹوپیا نہیں ہے صرف یہ ہے کہ صرف برائیوں کو دور کرنا سال کے طور پر اگر ایک شخص بیمار ہے تو اس کو بیماری کو دور کرنا اور اس کو تندرز بنانا سماج اگر بیمار ہے تو سماج کی بیماریوں کو دور کرنا اور سماج کو سہتمند بنانا تو سہتن بنانا یہ یوٹوپیا فکر نہیں ہے بلکہ یہ تو ایک میڈیکل فکر ہے کہ ہاں بیماری کو دور کیجئے اور اس کو سہتن بنائیے سب اس صورتحال میں انسان کی خوشی اور مسررت کے لئے کون سے سرچشم اس کے پاس آدھیں اس کے پاس سرچشم ہیں اس زمانے میں خوشی اور مسررت کے بہت زیادہ بھی ہو گئے ہیں اور جتنے زیادہ ہوئے ہیں اتنے کم بھی ہو گئے ہیں کیونکہ زیادہ ہونے کے یہ ایک بہت کونٹر اڈکشنز ہم پیدا ہو گئے ہیں اب اتنے مختصر سے مجلس میں تو ہم اس کے پر بہت پوری بحث نہیں کر سکتے ہیں لیکن اس کے اس دنیا میں خوش رہنے کے جو بھی سرچشم ہیں اب جیسے ٹی وی آئی تو ٹی وی کے ذریعے سے وہ بہت سے خوشیاں حاصل کر سکتا ہے لیکن آپ ٹی وی کے اندر آپ دیکھئے کہ جس قسم کی سیریلس آتی ہیں اس سے آدمی عورتوں سے اتنے ڈر گئے ہیں کہ شادی کرنے کرنا کہتے ہیں بچے خود اتنے سیریلس خوف زیادہ ہو گئے کہ ایسی عورتیں ہمارے یہاں آگئی تو ہمارا کیا ہوگا ہم شادی نہیں کریں گے تو ٹی وی آپ کے لئے خوشی بھی لایا اور اس کے ساتھ خراب چیز بھی لایا ہر چیز کے ہمارے یہاں پر نیگیٹیو آسپیکٹس بہت زیادہ ملٹیپلائے ہو گئے پوزیٹیو آسپیکٹ ایک ہی رہا نیگیٹیو آسپیکٹ بہت زیادہ یعنی دوا کا فائدہ کم ہوا اور اس کے آفٹر ایفیکٹس بہت زیادہ ہو گئے اور وہ آفٹر ایفیکٹس سے ہم ابھی تک جھوڑ رہے ہیں جیسے گجراتی میں کہتے ہیں کہ اس کے خلاف ہم جدو جہد کر رہے ہیں اس لئے آج کے زمانے میں آدمی جو ہے اس کو اس لئے آپ دیکھیں آج کے زمانے میں بہت سارے الفاظ کام نہیں کر رہے ہیں جیسے مثلا جنٹلمن کا لفظ شریف آدمی کا لفظ اچھے آدمی کا لفظ یہ الفاظ مطروخ ہو گئے شریف آدمی اچھا استاد اچھا آدمی نوبل مین یہ کہاں ہیں الفاظ سب آپ کی نظر میں شریف آدمی انسان کی تعریف کیا ہے اب میری نظر میں تو جو تعریف تھی وہ تعریف میری نظر میں ہی رہی میری دماغ میں ہی رہی آدمی تو غائب ہو گیا شریف تو غائب ہوا پر ساتھ میں آدمی بھی غائب ہوا آدمی کی جائے کہ بہت کچھ تو آپ ٹی وی کے اوپر اتنے زیادہ جرائم کی سیریلز شروع ہو گئی ہیں کہ آدمی ہیوانی اور وہ خود کہتے ہیں کہ دیکھیں آدمی ہیوان بن جائے تو تو ہم تو اب ٹی وی کے اوپر یہی دیکھتے ہیں کہ آدمی ہیوان بن رہا ہے تو ہمارا ذہن جو ہے یہ بھی جرائم کی جتنے سیریلز دیکھیں قتل ریپ غارتگری دوسرے کو یہ کرنا یہ سب چیزوں میں آدمی کی دلچسپی جو ہے نیگیٹیو ہے ہم تو لٹریچر اسی لئے پڑھتے تھے کہ اس میں دنیا کی بڑی سے بڑے ڈرامے پڑھیں بڑے سے بڑے نوبل پڑھیں شکسپیر اور ٹولسٹر اور دوستو ویسکی اور بالزاک اور ہیمنگ وی اور ان لوگوں کے ساتھ میں رہے ہماری صحبت ہیں ہماری صحبت ہیں یہ مرڈرز کرنے والے یہ ریپ کرنے والے یہ سیڈیز اتارنے والے یہ بھرشتہ چار کرنے والے یہ کاؤبان کرنے والے یہ سب لوگوں کے ساتھ ہماری دلچسپی نہیں تھی اگر یہ کرائم سماج میں ہوتے بھی تھے تو ہوتے تھے لیکن اب تو یہ کرائم ماس میڈیا کے ذریعے اتنا عام ہو گئے ہیں کہ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا جو ہے اس قسم کی بن گئی ہے تو ہماری دلچسپی جو ہے آدمی کو ویسے بھی آپ خبر اخبار میں بھی دیکھیں جہاں قتل کا ہوگا آپگات کا ہوگا یا اپنا یہ ویابیچار کا ہوگا تو اس کی خبر میں اس کو دلچسپی ہوگی اس لئے پیپر والے بھی کہتے ہیں کہ اچھی اچھی خبروں سے تو ہمارا پیپر چلے نہیں سب اس کے اوپر جب تک اچھی قاتلہ نہ خبریں نہ ہو تب تک ہمارا پیپر چلے بھی نہیں تیکھو اب اتنا عام ہو گیا ہے کہ اس زمانے میں کسی کے متعلق یہ کہنا کہ وہ اچھا آدمی ہے وہ شریف آدمی ہے اس لئے انگریزی میں جس طرح سے فال اف دی انٹیلیکچول ہوا ہے اسی طرح سے فال اف دی جنٹلمن بھی ہوا ہے یہ انتظار حسین نے بھی اپنے نوبل میں یہ بات کہی تھی کہ میں کسی کو شریف کہ سکوں آج کے زمانے میں ایسا کوئی آدمی مجھے نظر نہیں آتا اس لئے اب ان ٹرمز میں ہمیں بات ہی نہیں کرنی چاہیے ان کا تو یہ کہنا تھا آپ کو اپنی زندگی کا تجربہ کیا آپ کا رہا یہ زندگی آپ کو کیسی لگی اور اس عمر میں آپ کیا محسوس کر رہے ہیں زندگی کے بارے میں یہ تجربہ جو ہے یہ بتانا بہت مشکل ہے کبھی کبھی تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس دنیا کے اندر آئے اب وہ پورا existential philosophy آگئی وجودی فلسفہ آگیا اس کے اندر کہتا ہے کہ دنیا میں آئے نہیں پھیکے گئے آدمی پھینکا گیا ہے the man is thrown he is an outsider in this world ایسے سی بہت ساری بات آتی ہیں لیکن بہرحال اس دنیا میں ہم آئے اور اس دنیا کا تجربہ ہمیں اتنا برا نہیں لگا آدمی نے جو کچھ اپنی کوششوں سے اس دنیا کو بنایا تھا قدرتیں جو بنایا تھا تو نیچر بھی بہت favorable تو نہیں تھی آدمی کے لئے تو وہ اقبال نے جو کہا ہے کہ قصور وار غریب الدیار ہوں لیکن ترا خرابہ فرشتے نہ کر سکے آباد تو اللہ تعالی نے جو یہ دنیا میں خرابہ بنایا تھا اس کو آباد بھی تو انسان ہی نے کیا تو انسان نے جس قسم کی دنیا بنائی تھی اس نے اس دنیا کو اپنے لئے دلچسپ اور رہنے کے قابل بنانے کے لئے جس طرح سے اس نے سڑکیں بنائی مکانات بنائے گاؤں بنائے امارات بنائی اسی طرح سے اس نے اپنی زبان کے ذریعے سے شائری پیدا کی نوبل پیدا کیے کہانیاں لکھیں افسانیں لکھیں ڈرامے پیدا کیے موسیقی پیدا کیے رقص پیدا کیے ناچ پیدا کیے یہ تمام سب چیزوں میں یہ سب تخلیقی کریٹیو سرجنات مک پرورتیاں ہیں سرگرمیاں ہیں اس میں کوئی چیز خرچ نہیں ہوتی شائری کرنے میں آپ کو کچھ جا کر کسی پنساری کی دکان سے سو روپے کے کافیے یا پراس لانے نہیں پڑتے بلکہ گھر بیٹھے ہوئے آپ شیئر لکھ سکتے ہیں تو یہ کلچر کے ذریعے جس میں آدمی کو کسی مٹیریل چیز کی ضرورت نہیں رہتی اس نے اپنی زندگی کو خوشگوار بنایا بچے پیدا ہوئے تو اس نے لوریاں گائیں محنت کرنے کھیتنا جانا پڑتا تھا اسے تو اس نے محنت کے گیت گائے اور اس نے شادیاں آئیں تو لگن کے گیت گائے کوئی مر گیا تو مرسیے گائے اور اس کے اوپر آنسو بہائے تو اس دنیا کو اس نے رہنے کے قابل بنایا تھا اپنے کلچر کے ذریعے سے ایک چھوٹا سا دیا جلا کر ماتا کو یاد کیا جاتا اور دس دن تک گربے گائے جاتے اور گاؤں گاؤں ایک ایک شیری ایک ایک پول ایک ایک محلے میں بوڑی عورتیں بچے جوان لڑکیاں جوان لڑکے سب ملکل گربے گاتے اور خرچ کیا ہوتا صرف ایک دیا جلانے کا اور زیادہ خرچ نہیں ہوتا اور اس کو وہ کلچر جو تھا اس کے ذریعے سے آدمی نے خوش رہنے کی کوشش کی یہ سب چیزیں آج کے زمانے میں کمرشیلائز ہو گئیں اور کمرشیلائز ہونے کی وجہ سے آج کا ہمارا لٹریچر جو ہے ہمارا کلچر جو ہے وہ بھی رشیہ وغیرہ میں وہاں پر سٹیٹ کلچر بن گیا یہاں پر کمرشیل کلچر بن گیا کیپٹلیسٹک کلچر بن گیا پیسوں کی ذریعے سے خریدا جانا والا بن گیا تو جو خوش رہنے کے ذریعے تھے اس کے پاس میں وہ بھی اس کے پاس نہیں رہے آپ کو تاجب ہوگا کہ لائبریریز میں لوگ جان نہیں پاتے کیونکہ اب فاصلے بہت ہو گئے ہیں اور کتابیں خرید نہیں سکتے کیونکہ کتابیں مہگی بہت ہو گئی ہیں تو آپ لیوی صاحب ایک آخری سوال وقت اجازت نہیں دیتا وقت کو کہیے کہ ٹھہر جائے آپ اس عمر میں کیا خدا آپ کی عمر دراز کرے آپ سے بھی خدا بھی کتنی دراز کر کے کرے گا کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کو آپ کے بعد لوگ کس طرح یاد کرے گا ایک اچھے انسان کی حیثیت سے ایک اچھے دانشور کی حیثیت سے یا ایک مفقر کی حیثیت سے میں نہیں سمجھتا مجھے میرے فیلنگ یہ ہے کہ مرنے کے بعد میں آدمی کو بہت آسانی سے بھلا دیا جاتا ہے اور ایک زمانہ تھا جبکہ انسیسٹرل ورشپ ہوتی تھی اپنے پرووجوں کی پوجا کی جاتی تھی اور پرووجوں کو یاد کیا جاتا تھا اور اس طرح سے جو پرووجوں کا ایک اثر رہا تھا وہ آج کے سماج میں اور آج کے انسان میں ہے نہیں اس لئے آج کا آدمی نہ تو اپنے دوسری زندگی کے بارے میں سوچتا ہے نہ بہت کچھ حیات باطل مرک کے بارے میں سوچتا ہے نہ بہت کچھ برنے کے بعد اس کا کیا ہوگا اس کے بارے میں سوچتا ہے بہت آسانی سے لوگوں کو بھلا دیا جاتا ہے اور بھلا دیا ہم نے بہت سو کو بھلا دیا اس لئے ہمیں بھی لوگ بھلا دیں گے تو ہمیں کسے کوئی غم نہیں ہوگا اور ہم نے کوئی ایسا کارنامہ نہیں چھوڑا ہے جس کی وجہ سے ہم بہت زیادہ یاد کیے جائیں گے اور اگر یاد کیے جائیں گے تو ہماری چند تحریروں کی وجہ سے جس کی ضرورت لوگوں کو پڑھے گی جس کو پڑھ کر وہ خوش ہوں گے تو وہ کہیں گے کہ ہاں کوئی باریس علی صاحب جیسے بھی تھے جنہوں نے اپنے زمانے میں بہت لن ترانیاں کی لیکن ہمارے لئے ان کی لن ترانیاں میں آپ کو بڑا کارنامہ ہے ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے اسی کے ساتھ آج کی محفل ختم ہوئی خدا حافظ